اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنس پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی نے محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے جلوسوں کے راستوں پر چھے سو سے زائد کیمروں سے چوبیس گھنٹے مونیٹرنگ کی جائے گی پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی نے لاہور پولیس کے ساتھ مل کر جلوسوں کے راستوں کا سروے بھی مکمل کر لیا آتھورٹی مزید چھبیس پوائنٹس پر پورٹیبل کیمرے بھی نصب کرے گی جلوس کے راستوں پر آتھورٹی کی موبائل کماند وحیکل سے بھی مونیٹرنگ کی جائے گی پی پی ایسی تھری سینٹر سے تین شفٹ میں دو سو تیس سے زائد پولیس کمیونکیشن افسران ڈیوٹی سر انجام دیں گے لاہور پولیس واسا سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ممبران بی سینٹر میں ڈیوٹی دیں گے لاہور پولیس نے کرونا وبا کوئی شکست دے دی چار سو ساٹھ اہلکار متاثر ہوئے جبکہ چار اہلکار فرض کی راہ پر قربان ہو گئے کرونا سے ایس ایس پی ایڈمن لیاقت علی ملک اور ایس ایس پی اوپریشنز فیصل شہزاد بھی متاثر ہوئے تھے ابھی کوئی اہلکار کرنٹینہ میں نہیں مگر کرونا وبا کا خطرہ موجود مزید احتیاط کی ہدایت سی سی پیو لاہور ظلفکار حمید کا کہنا ہے کہ لاہور پولیس نے مشکل حالات کو پسے پشت ڈالتے ہوئے شہریوں کی سیکیورٹی اور سیفٹی کو یقینی بنائے ایس پی سی و لائنز انویسٹیگیشن اصد و رحمان کی سربراہی میں شالیمار پولیس کی کارروائی چور اور نقبزن گینگ کا سرغنہ ساتھی سمیت گرفتار پچاس لاکھ روپے مالیت کی پولیو ویکسین برامت گرفتار ملزمان میں گروہ کا سرغنہ سرکاری ملازم محسین علی اور اس کا ساتھی سابقہ ریکارڈ یافتہ اسوان شامل ملزمان نے ڈیپٹیڈ ڈسٹرک ہیلت آفیسر شالیمار ٹاؤن دفتر سے پچاس لاکھ روپے مالیت کی پولیو ویکسین چوری کی تھی ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور کی طرف سے ملزمان کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شاہبار انویسٹیگیشن پولیس لاہور کے انٹی وحیکل لیفتنگ سٹاف اکبال ٹاؤن ڈیویجن کی کارروائی موٹر سائیکل چور اور سنیچر گینگ کے دو ملزمان شاہ زیب علی اور محمد عرفان گرفتار گرفتار ملزمان سے چھے موٹر سائیکلز، ماسٹر کیز اور ناجائل اس لحابرامر ایس پی سی آئی اے آسیم افتخار کی سربراہی میں سی آئی اے صدر ڈیویجن پولیس کی کارروائی رائیونڈ کے علاقے میں دو سالہ معصوم بچے عویس کے قتل کا ڈروپ سین بچے کے تایا اور تائی قاتل نکلے ملزم فوزیہ نے اپنے جیٹ علی احمد کے ساتھ مل کر بچے کا گلہ دبایا اور اینٹے مار کر قتل کر دیا تھا ملزمان نے بچے کو بدردی سے قتل کر کے ناش گھر کے پیچھے خالی پلوٹ میں پھینک دی تھی ملزمان فوزیہ مقتول دو سالہ بچے عویس کو اپنے بھائی کو گودھ دینا چاہتی تھی ملزمان نے بچے کو بدردین مکمل ہوئی جی چلو ٹھیک ملزمانے ملزمان نے بچے کو بدردین ملزمان میں جب وہ اپنی تھی کافتا اور اچھا کے بتین سالہ کو بدردت نہیں کافتا جب وہ کہنے buyتا ہے so Everyday장이 نے بچے کو بدردیا کا دیکھ چکت میںตابہ ہیں لیکنہ میرے پاڑا bچے کو بدردیا ہے ملزمان دی؟ جو واپر خوی key اس تنین بچے کو بدردیا ہے ملزمان نے کو rashو میں شعب پیا چلا لیا ہے ای پولیس ایپ کی مدد سے جرائم پیشہ ناصر قانون کے شکنجے میں مجاہر سکوارڈ نے ناکہ بابو سابو اور اولڈ رابی پل سے سات سال سے مفرور دو اشتہاری ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان جالی چیک فراڈ اور خود ورڈ کے مقدمات میں دوہزاٹینا سے لہور اور سیالکورٹ پولیس کو مطلوب تھے ملزمان کے خلاف تھانہ اکبالٹون اور کتوالی سیالکورٹ میں مقدمات دھر دسٹرک پولیس آفیسر چکوارڈ محمد بن اشرف کی ہدایات پر نجائے اس لحرکنے والوں کے خلاف کر روائیاں جاری مرید کے میں ملزم حسن علی اور عثمان کے قبضے سے تیس بور پسٹل برامت کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا کوٹ حبدال سے ملزم زیاء الحق کے قبضے سے تیس بور رائفل برامت مقدمہ درج خلوال سیٹی پولیسر گودہ کی کر روائی اپنے حقیقی بھائی کو معمولی گھرہلو رنجش کی بنا پر فائرنگ کر کے قتل کرنے والا گرفتار ملزم سے آلے قتل اور تیس بور پسٹل برامت مزید تفتیش جارید چنیوٹ میں اس لحے کی نمائش، ہوائی فائرنگ اور ناجائر اس لحے رکھنے پر تین ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان کے قبضے سے دو عدد پسٹل اور بندوق برامت مقدمہ درج سی پیو فیصل آباد محمد سوحیل چودری کا محرم الحرام کی سیکیورٹی کے حوالے سے قائم کنٹرول رنگ کا دورہ امام بارگاہ چافریہ سے دھوبی گھاٹ اور گھنٹہ گھر کے مرکزی جلوس پر سیکیورٹی انتظامات کو چیک کیا دھانا بانگی میاوالی کے علاقہ سنڈا میں پولیس مقابلہ کانسٹیبل کامرر خان اشتہاریوں کی فائرنگ سے زخمی ڈی پیو میاوالی حسن عصد علوی کا موقع کا دورہ ڈی پیو میاوالی حسن عصد علوی نے کہا کہ میاوالی پولیس ملزمان کے تاقب میں ہے جلدی ملزمان کی گرفتار کر کے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کیلئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv موسیقی